اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر راجہ منظور نے امیت شاہ کے بیان پر ادعمال ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم جب کشمیر کے لیے وزر داخلہ اور وزر آزم کے اٹھائے گے اخدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں اگر وادی میں حالات معمول پر ہیں تو یہاں انتخابات کرائے جائیں تاکہ لوگوں کو اپنے نمائند منتخب کرنے کا موقع مل سکے پارٹی اس کو اس طرح دیکھتی ہے کہ اگر آپ پیسے جائیں گے تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو خاموشی تھی وہ صحیح زلطہ بخاری اور اس کی ٹیم نے ایک فرمیں بھی تھا اس میں یہ خاموشی ہم نہیں توڑی ہم نے یہاں سے دلی کے پرائیم منسٹر صاحب سے ملے ہوم منسٹر صاحب سے ملے ایک جماعت بنانے کے بعد اس وقت سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ تین سو ستر جانے کے بعد وہ واقع قانون بھی یہی ہے تین سو ستر جانے کے بعد یہاں کی زمینیں چلے جائیں گی کوئی بھی آدمی یہاں زمین خرید سکتا تھا اس وقت سب سوچ رہے تھے اور پریشان تھے کہ یہاں پر کرناٹکا کا کیرلا کا پنجاب کا کسی بھی سٹیٹ کا بے روزگار نوجوان جو ہے وہ فارم بھار سکتا تھا اور نوکری بھی لے سکتا تھا اگر آپ کو یاد ہو آپ میڈیا سے ہیں پہلا فارم جو ہائی کورٹ میں آؤٹسائیڈ کسی بچے نے بھرا تھا تو ہم ہماری پارٹی کے چیف جو ہے اور اس ٹیم نے یہ آپ کا اگر تھوڑا سا یاد جہانی میڈیا آ لے کریں ایک گارنٹی ان دو چیزوں کی دلی سرکار سے لائی ووٹ حاصل کرنے کے بغیر آج جو آپ بات کر رہے ہو اور ہم اس کے لئے مشکور ہیں اس سرکار کے پرائیم منسٹر کے ہم ان کو سیدھا بتایا تھا الطاف صاحب نے کہ آپ یہاں پر ڈیموگرافی چینج کرنے ہی آ رہے ہیں جس کی اشورنس وقت کے پرائیم منسٹر نے دی ہوم منسٹر نے دی اور ایک فارمل آرڈر ایک قسم کا آ گیا جس کی وجہ سے آئی ٹک دو مسائل اللہ بنا اور بچ گئے لوگ آج جو بات آپ یہ شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو چار سال ہو گئے چار سال میں یہ الیکشن نہیں ہو رہا آپ نے کہا تھا کہ ڈی لیمٹیشن کمیشن جو ہوں جو ہی اپنی پرکریہ ٹھیک کرے گی اور اس کے فوراں بعد الیکشن کروائیں گے ہم تو ہم نے تو یہ مانگ بھی کی تھی اگر آپ ہمارا ایجنڈا کھول کے دیکھیں گے جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کا تو ہم نے فرس ڈی مانڈ جو کی ہم نے لوگوں کی طرح لوگوں کو نہیں بہکایا تیس ستر ہم واپس لائیں گے پھر یہ کریں یہ پھر ایووٹ دو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ کا خدا کرے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے لیکن ہم نے سٹیٹ ہوت پر بے فرس سے ڈی مانڈ رکھی تھی اور آئی تک ہم ترس رہیں کہ اس سٹیٹ ہوت ہم کو واپس کب ملے گی اس کی بنسبت اب ابھی ہم سوچ رہے تھے یہاں الیکشن کی بگل بچ جائے گی آپ نے تو بلڈوزر بابا پیج دیا تو ابھی لوگ مایوس ہیں اس بات پر کہ شاید الیکشن نہیں ہو رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں اگر حالات ٹھیک ہیں اگر ہوم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہیں اب موشن بھی ٹھیک ہو رہا ہے تو آپ فل فور الیکشن کیجئے ایک عوامی سرکار بننے دیجئے